حرام اور حلال کا مفہوم جاننے کے بعد آئیے اب چند شرائط حرام حلال کی کیا ہے دس اصول ہے یاد رکی حرام حلال کی مختصر ہے دس اصول لکھ دیتا ہوں پہلا حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے اسی لیے علماء جو صلف تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ دیگر لوگ ہیں وہ حرام کو یا تو مکرو کہتے تھے اس لیے حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے تو جن چیزوں پر صراحاتاً قرآن میں حرام کا لفظ نہیں آتا تھا حرام لکھا ہوا تو صحابہ بچنے کے لیے کہ حرام حلال اللہ کا اختیار حرام لفظ استعمال نہیں کرتے تھے پہلا لفظ استعمال کرتے تھے مکرو دوسرا جائز نہیں ہے ناجائز جس کو بولتے ہیں کیوں کرتے تھے ایسا وہ اس لیے کہ حرام اور حلال کس کا اختیار اللہ کا ہے تو پہلی بات ہے ادھر لیشی کسی بھی چیز کو میں اور آپ حرام اور حلال دیکلئر نہیں کر سکتے پوری امت مل کے بھی ایک چیز سے متفق ہو جائے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی حالانکہ شریعت نے اس کو حرام خرار دیا ہے تو حلال اور حرام اللہ کا خیئے اس بات پہ سور تحریم کے آیت نمبر ایک میں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوج کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلایا کرتی تھی اب بیویوں کو لگا دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ شہد کھلاتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف زیادہ مائل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیکھ دیگر جو آپ کی زوج تھی انہوں نے پلان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اثر کے بعد دروس اثر کے بعد سے مغرب کی بیچ میں اپنے پورے بیویوں کے گھر پر جاتے تھے مختصر مختصر باری جس کی ہوتی اس کے بعد سوتے تھے لیکن جاتے تھے تو جب ان کے گھر جاتے تو وہ شہد کھلاتی تو شہد دیر لگتی اور شہد ملنا بڑی نعمت تھی وہ زمانے بڑی غربت تھی تو شہد دیر لگتی تو ان صحابیوں کو لگا وہاں زیادہ دیر تک رکییں گے تو لہٰذا ہم پلان کرتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار آئے تو دونوں نے پلان کیا دو ازواج نے کہ ہم ایسا بولیں گے آپ کے مو سے ایک خسام کا پودا ہوتا تھا اس کو مقاسر بولتے ہیں یا ایک کیڑا ہوتا ہے کالا جو بارش میں نکلتا ہے جو اس کو ہاتھ لگ جائے تو بہت بدبو ہو جاتی ہاتھ میں اس کو بولتے ہیں مقاسر عربے میں تو ہم دونوں کیا کریں گے پلان کر کے بولیں گے آپ سے آپ کے مو سے مقاسر کی بولیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کی گھر سے نکل کے جہاں شہد کھاتے تھے ادھر گئے تو کہا اللہ کے رسول آپ کے مو سے مقاسر کی بولیں گے حضرت وہ گندے پھول کی یا وہ سکیڑے کی بولیں گے آپ نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کچھ کی پھر آپ دوسری کی پاس گئے چونکہ آپ بار ہی بار ہی آتے اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے مو سے مقاسر کی بولیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کا ہے اللہ کا اسی لئے علماء صلی اللہ اور صحابہ تعبین اتنے محتاط تھے اور حرام کا لف جب تک سرحاتن حدیث میں خوران میں نہیں آتا وہ مکرو ناجائز ہے ممنوع ہے اسے لفت استعمال بچتے تھے تاکہ کیونکہ یہ حق خاص اللہ کا ہے صرف ٹھیک ہے وہ تقویہ کا ان کا اندہ لیکن آج کل کے لوگوں نے چونکہ مکرو اور یہ سن کے شروع کر دیا عمل اس لئے اب حرام ملنا ضروری ہو گیا عدر کی ٹھیک ہے بہرعال تو پہلا اللہ کہا کہ حرام اور حلال پہلا اصول عدر کی میں اور آپ ڈیکلیر نہیں کر سکتے دوسرا حلال اور حرام کہا غیر اللہ کو دینا شرک ہے جو حرام اور حلال کہا کسی اور کو دے دیتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں عدر کی اس کے لئے پورا مشہور واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو ابھی جو مسلمان ہوئے تھے یہ جو ہے ترمیزی کی روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی کے لڑکے تھے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان قبول کرنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنے ربیوں کو معبود بنا دیا رب بنا دیا جب نماز پڑھ چکے تو عدی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اپنے بڑھوں کو چکے وہ خود بھی بڑھے تھے اپنی قوم کے تو کہا ہم تو رب نہیں ان کی عبادت نہیں کرتے کہا کیا وہ چیز جس کو توریت نے حرام خرار دیا اگر یہ حلال کہتے تو تم حلال کہتے تو کہاں یہ تو کرتے تھے توریت بلتی تھی حرام لگے یہ بلتی تھی حلال تو ہم حلال سمجھتے اور جس چیز کو توریت نے حلال خرار دیا تمہارے ربی اگر یہ کہے وہ حرام ہے تم حرام مانتے تو کہاں مطلب کتاب کے علٹ ان کی بات سنتے تھے تو کہا یہی تو عبادت ہے ان کی تو حرام اور حلال کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ شرک ہے یاد رکھی پہلا حصول حرام حلال کا حق صرف اللہ کا ہے حرام اور حلال کا حق ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے نہیں سکتے ورنہ ہم شرک کے مرتقیب ہوں گے اہل کتاب کا یہ بڑا شرک تھا جس کو اللہ نے اپنے کتاب میں تذکرہ کیا تیسرا حصول اللہ تعالیٰ نے تمام حرام اشیاء کی تفصیل بیان فرما دی اس لئے میں نے شروع میں کہا تھا حلال معلوم ہے حلال کو چھوڑ دیا آپ پر اس لئے کہ حلال بہت سے چیزیں ہیں کیا حرام ہے بتا دینا مقصود تشریعت تو شریعت نے تمام حرام چیزیں کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کر دی نام سے نہیں کیوں گی اصل اور بنیاد اور جڑ بیان کر دی ورنہ بہت سے لوگوں گے آپ بولتے ہیں تمباقو حرام ہے تمباقو کانا لفظ ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی اصل اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا اس کا نام نہیں لیا اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا اس کا نام نہیں لیا جیسے کہ ابن ماجہ کی رواید آپ صلی اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے اخل ماری جائے اخل ماری جائے مطلب چکر آ جائے آدمی ہوش کھو بیٹھے اپنا وہ چیز کا استعمال شریعت میں حرام ہے شراب پینے سے کیا ہوتا ہے اخل ماری جاتی ہے تمباقو کانے سے کیا ہوتا ہے اخل تو نہیں ماری جاتے لیکن کیا ہوتا ہے دونوں مانے اس کی چکر آتے آدمی کو مطلب چکر آنا اخل مارے جانے کی علامت ہے ایک انسان کی اخل اگر جا رہی ہے تو پہلی علامت کیا چکر آنا اب سمجھتا نہیں اسے کچھ اب چکر آ رہے اس کے ادخل ماری جائے بہوش ہو جاتا ہوں تو چکر آئے اس چیز کا کھانا حرام ہے آپ بولیں میں تو تمباقو کانے پاکٹ کھا جاتا میگو تو کبھی چکر نہیں آئے شراب کی باٹل کی باٹل پی چکر نہیں آتے یاد رکھی پہلی بار جب کیا تھا آئے تھے حرام ہے بعد میں تو آدمی سٹبن ہو جاتا پی پی کر کھا کھا کر وہ آدھی ہو جاتا فرس ٹائم کھایا تھا جب تو بولتے تھا چکر آگئے پسینہ چھوڑ گیا اور ہوتا ہے ایک بار ایک محفل میں بیٹھا تھا کسی نے کہا پان کھائیں گے میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاؤں حالانکہ حرام نہیں ہے میٹھا وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا تو کھا کیوں نہیں میں نے کہا پھر جب میرا پان آئیں گا آپ اپنا تمباقو مانگائیں گے میں نہیں چاہتا آپ اپنا کرو میرے نام سے پان آ جائے کھاؤں گا تمہارے تمباق ہائیں گے اس کے ساتھ میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام لگے اس تمباقو کسی نے تو بہر اللہ نے کہا میں نے کہا کہ میں مانگاتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے بہت فورس کئی کھا میٹھے مسان اب انہوں نے مانگایا ایک بچے سے مانگایا میں نے کہا دیکھی چطہ بچے سے مانگایا میں کوئی بہت ڈر لگتا ہو بچہ مکس کر دیا تو اب اس نے کیا کیا پانچ پان لیا ان کے تین سو اکسو بیس اور پتہ نہیں کتے کتے پورے نمبرات انہوں نے گن کے ماتheماٹکس ویسی تو آتی نہیں لوگوں کو لیکن یہ برابار آتا ہے تین سو اکسو بس چار سو بس والا تین سو بس والا چار سو بس ہوتا چار سو بس بولنا اچھا نہیں لگتا تین سو الگ ایک سو بس الگ چار سو بس ہے ہو لیکن تین سو الگ بلتے ایک سو بس الگ بلتے احرائل تو وہ مغالی نے اس نے لایا تو میں نے کہا دیکھو انہیں مکس کیا ہوں گا میں بھائی نہیں لیتا میں رسٹ لیتا ہوں اسے تنباکو کے ساتھ بہت چکر آتے اس سے میں نے ایک بار غلطی سے کھالیا تھا مجھے پتا ہے تو کہا نہیں وہ نہیں کیا انہوں نے مجھے دیا میں نے اس کو کھولا پان کو کھایا میں نے کھولا مرے بھائی تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بولتا تو انہوں نے کھا لیا اور وہ شخص بھی ایسا تھا بچہ اس نے کبھی زندگی میں تنباکو نہیں کھایا اب جو ہی اس نے دو باری صرف چبایا جوان نے ایک بات مجلس میں تو تھا وہ لیکن تھر تھر گاپ رہا اور اس کے ہاتھ سے پسینہ گر رہا میں نے دیکھا میں نے کہا کیا ہو بھائی تم کو تو بھولے میں کوئی شاید وہ تھوک تو دیا تھا اس نے تنباکو کا پان آگیا اس کے پسینہ چھوڑ گئے اس کو چکر آگیا اس کو اٹھا گئے لے جانا پڑا تو ہوا نا پہلی بار یہ چیز حرام شریعت جس سے اخل ماری گئی اس کو چکر آگیا یہ حرام آدھر کی سرحاتا لفظ نہیں ہے لیکن اس کے اصل موجود ہے شریعت اصل ہے چکر آنے والی اب اس میں سب آگیا تمباکو آگیا یا اسی طرح غط ہوتا ہے بہت سے لوگ عرب جو ہے ایک پتہ ہوتا ہے موں میں دوا کے رکھتے ہیں اس کے بعد غلغل 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 چلتے رہے تو اس طرح غط بولتا ہے ایک پتہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے اس لئے کہ غط سے نشاہ آتا ہے خسم کا اس سے ایک طاقت تمانہ ہی ملتی ہے لوگ اس کو کھا کر پھر کام خوب کر سکتے ہیں جیسے آج کل کی بگاری لوگ بچارے جو لیبر ورک کرتے ہیں شراب بھی کہ خوب کام کرتے ہیں وہ پتہ ہرام ہے اس لئے کہ وہ اخل مارتا ہے آپ کی اور آپ کو حص آپ کے احساسات ختم کر کے ایکسٹر ورک کرنے مجبور کرتا ہے مطلب ایکسٹر جنریٹ کرتا ہے باڈی درست نہیں درست نہیں اسی طرح مختلف خصم کے انجیکشنز جو ڈرکس کے نام سے مشہور ہیں یہ سب بھی حرام اس لئے کہ ان کے لینے سے آدمی کو شکر آتا ہے اس کی اخل ماری جاتی ہے شراب ہوا چاہے پینے ہوں تو یہ سب حرام تو شریعت میں حصول موجود ہے یاد ہے کی نام نابی ہو تو حصول ہیں ٹھیک ہے تو ہر تمام حرام اشیاء کا ذکر کتاب و سنت نے تفصیلی بیان کرتی ہے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے حرام ٹھیک ٹھیک چوتھا حصول جن اشیاء کی حلت و حرمت کی وضاعت نہیں وہ مباہ ہے چوتھا حصول جن چیزوں کی حرام یا حلال ہونے کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں ہیں وہ تمام چیزیں کیا ہمارے لئے حلال ہے یاد رکھی اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ یوں ہیں یہ سلسلہ تلہ حدیث صحیحہ میں یہ روایت آتی ہے ابنے ماجہ کی حدیث ہے ویسے یہ آپ فرماتے ہیں جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال خرار دیا وہ حلال ہے اور جسے حرام خرار دیا وہ حرام ہے اور جس کے تعلق خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ درگزر ہو چکی ہے مطلب وہ چیز کو اللہ نے درگزر کر دیا تمہارے لئے حلال کر دیا مطلب اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے بتا دیا گیا جو حلال ہے بتا دیا گیا جس پہ اللہ نے خاموشی اختیار کر دیا تمہارے لئے کیا کر دیا گیا حلال ہے درگزر ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پانچوہ حصول نیک نیت سے کیا گیا حرام کام حرام کام حلال نہیں ہوتا جیسے کہ مسجد کو پیسہ دینے کے لئے میں رشوت لیتا ہوں اپنے آفس میں رشوت حرام ہے نیت کیا اچھی ہے نا مسجد کو دینا تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام حلال نہیں ہوتا بہت سے مسلمان آج نیک نیت سے حرام کام کو حلال کر لیتے ہیں ہے نا اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو اس کو بھی دیں گا تو میں رشوت لے لیا تو اس کو مسجد میں دے دوں گا صدقہ کر دوں گا ایسا صدقہ اللہ خبول نہیں کرتا جو حرام سے ہوتا ہے سمجھ رہا بات تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام جو حلال نہیں ہوتا جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص انار لے جا رہا تھا دو دوست جا رہے تھے ایک دوست نے اس کا انار ایک ٹوکری میں سچورا لیا اس دوست سے پہلے دوست نے کہا رہے یہ تم کیا کر رہے ہو تو کہا رکھو تو صدقہ ابھی کیا کرتا ہوں آگے جا کے اس نے اس فقیر کو صدقہ کر دیا اور کہا اس فقیر کو انار کیا ملتا تھا کیا یہ نہیں تو میں نے ایسا کیا تو اس پہلے دوست نے کہا لیکن جو تم نے کام کیا وہ تو حرام ہے نا چلو نیک نیتی سے کیا کہ غریب کی مدد کر رہے ہیں لیکن وہ غلط کیا نا رابی نوڈ والا معاملہ رابی نوڈ مالداروں سے چوراتا ہے اور غریبوں کو باٹتا ہے شریعت میں جازت نہیں ہے شریعت میں نہیں مالدار نے حرام طریقے سے بھی کمایا تو خاضی اس کو سزا دیں گا آپ لوڈ کے بات نہیں سکتے اس کا فیسہ کسی کو ٹھیک ہے تو نیک نیتی سے کیا گیا حلال کام حرام نہیں ہوتا یہ بار با میں دور رہا ہوں جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے نیک نیتی سے حرام کام کرتے ہیں تو یاد اٹھ لیجئے کوئی بھی حرام کام نیک نیتی سے کرنے سے حلال نہیں ہوتا اب یہ بہت سے معاملات ہیں میں رشوت لوں گا تو مسجد میں چندہ دوں گا اس لئے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نیک نیتی مزید میں دینا لیکن یہ حرام ہے اسی طرح کوئی یہ سوچے کہ میں جو ہے فلاں کام کروں گا تو اسے فلاں نیکی کر سکتا بہت سے لوگ کرتے ہیں یہاں سے چیز چوری کر لوں گا تو غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہوں یہ درست نہیں ہے چھتا اصول کسی خسم کے ہیلے سے بھی حرام حلال نہیں ہوتا ہیلا بہانہ کسی بھی خسم کے بہانے سے حرام حلال نہیں ہوتا یاد اٹھ لیجئے جیسے مثال کی طور پر شراب کا نام بدل دی لیبل بدل دی آپ نے ایپل جوز لکھے لگا دی جبکہ آپ کو معلوم اندر کیا ہے تو حلال ہوں گا ہو نہیں ہوں گا یاد رکھی بہت سے لوگ ہوتے بیچارے ان کو معلومات نہیں ہوتی ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آتا ہو خوب جمعے رنگ جب مل بیٹھیں گے تین ہی آرہا میں وہ اور بیک پائپر نیچے لکھا ہوا تھا سوڈا اب جو عام لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ٹی وی پر شراب کے ایڈ ممنوع ہے بین ہے شراب بین ہندوستان میں تو لیکن وہ ایڈ کو آپ شکل بدل کے دے سکتے ہیں تو ہاں سوڈا پیور ڈرنکنگ وارٹر حالانکہ سڑا وغندہ نالک پانی ہو لیکن پیور ڈرنکنگ وارٹر منرل وارٹر سوڈا ایسے نیچے چھوٹا ساتھ لکھا کرنے سے تو وہ کیا سمجھتے بچارے صحیح سوڈا ہے چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ شراب کے ایڈ ہے لیکن چونکہ حکومت شراب کے ایڈ دینے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے ایڈ کا نام بدل کے دیا جاتا ہے اس کے مختلف چیزیں دیا جاتا ہے عجیب و غریب مطلب لیکن جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے ایک ایڈ ہے وہ سمجھ رہے نا جو طلبگار ہے وہ جان لیتا کہ نیا مارکٹ میں لیلیز ہو گیا اس کا پروڈکٹ ٹھیک اس کو معلوم رہتا ایڈ کچھ تو بھی علا کیا تھا گاڑی بھگا رہا ادھر سے کود رہا ادھر لڑ رہا ادھر ناک آؤٹ ہو رہا لیکن پھر بچھے ایڈ آتا ہے آپ سمجھے ناک آؤٹ کر نیا آگیا تین تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن تیٹی تھاؤزن پورٹی تھاؤزن فیفٹی تھاؤزن تو وہ طلبگار سمجھ جاتا کہ اپنا مارکٹ میں نیا پروڈکٹ ریلیز ہو گیا ٹھیک باقی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا وہ بچارے سمجھتے ہیں آخر میں یہ کچھ تو بھی پانی ہے پینے کا یا اس طرح سے وہ غلط سے بھی مرتے یاد رکھے ٹھیک تو یہاں کیا کر رہے ہیں وہ ٹی وی آئیڈز آپ کو نام بدل کے چیز دے رہے ہیں وہ کوئی سوڈا نہیں ہے شراب ہے وہ اور وہ حرام چیز ہیں تو کسی حرام چیز کا ہیلا ہیلا دالنے سے وہ حلال نہیں ہوتی نام بدل دیا آپ نے ہیلا بنا دیا آپ نے تو ایسے ہیلے شریف دے رہے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے موسیقی حرام ہے آپ کسی ہیلے سے موسیقی نہیں بجا سکتے ہیلا نکال کی نہیں یہ موسیقی نہیں ہے میوزک نہیں ہے جیسا ہوسے لوگ ہیں ایک صاحب مجھے کہیں لگے کہ انہوں نے ایک نشید سنایا پوری نشید میں ایک سے ایک چیزیں بجھ رہی پورا دنیا بھر کے اس میں دھول تماشے اور تاجساب بجھ رہی تو میں نے کہا ایسے کسی نشید ہے اس میں تو پوری میوزک ہے تو میں نے کہا میوزک نہیں ہے میں نے کہا پھر اس کے اندر نیشرل وائسز ہے اچھا میں نے کہا یہ نیا ہے مطلقہ اگر میں دھول بجا ہوں تو حرام اور تُو دھول کی آواز نکالے ریکارڈ ہو تو حلال یہ کیسا ہوا اس کے بچے کیا لوجیک ہے اس کے بچے اس لئے کہ میوزک جو انسان کو کرتی ہے نقصان وہ تیری آواز بھی کریں گے اور دھول بھی کر رہا ہے کوئی دھول دیکھ کے تو آج بھی ناشتا نہیں ہے آواز سن کے ناشتا ہے اس کی کہ دھول دیکھیں گا تو ناشیں گا لوگ ٹیپ ریکارڈر جو سنتے ہیں ان کو کان دکھتا ہے پکچر بھی بھی ناش رہے ہیں مطمس تھے اپنے گانوں کے اندر نشای گانے بھی ہوسچے لوگ ہوتے ہیں وہ جگجیت کو جب تک سنے نہیں ان کو ہوش نہیں آتا صبح صبح گھر کے اندر پڑے ہو رہتے ہیں خجر کی بات نماز کے بعد ایک گھنٹہ کمپل چری عجیب بات ہے وہ گاہ رہا وہ پچھے ہرمونیم چلتے رہتا وہ میوزک کی عادت ہے اس آدمی کی آواز آپ خالی سنیے پھر آپ کو مزا نہیں آئیں گا اس وقت کہ تو ہرمونیم بچتا ہے آپ آدھی ہوگئے اس میوزک کے اس کے بغیر کیا ہوتا آپ رہنی پاتے کچھ لوگوں گانے کی عادت اس طرح سے ہوتا تو یہ ہیلے مت تلاش کیجئے تو ہیلا کیا نکالا انہوں نے کہ نیچرل وائس سے آدمیوں کی تو میں نے کہا یہ تو اچھا تنہیں نکالا مطلب ایک آدمی اگر بنجو کی آواز نکال لے تو بنجو نہیں بجایا تو حلال کر لیا ایک آدمی اسکیسٹر کی ضرورت نہیں ہے اور اورکیسٹر کر مو سے چار آدمی کھڑ رہے کھڑ رہا مو سے فزیکل اور ایک جو ہے کوئی پیانو بجا رہا مختلف جو اورکیسٹرہ میں چیزیں ہوتی ہیں انسٹرمنٹ تو کیا وہ حلال ہو گیا تو لیاں حلال میں نے کہا یہ ہیلا ہے یہ تو ہیلا ہے شریعت نے آلات کو حرام اس لیے خرار دیا کہ ان سے نکلنے والی موسیقی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے اب تو موسیقی مو سے نکال کر یہ کہوں گے یہ درست ہے لوجک نہیں ہے اس کے پیچے اور پھر ووکلسٹ آرٹس نکلے پھر نئے وہ کیا کرتے ہیں موسیقی بجا لیتے ہیں ان کو انسٹرمنٹ کی ضرورت نہیں اور میں نے دیکھا ایک آرٹسٹ ہے انیٹر سیٹس کا وہ ایک سو بینیالیس انسٹرمنٹ کی آواز نکالتا ہے اپنے موسیقی اور ایک وقت بیس بیس پچیس پچی انسٹرمنٹ کی آواز نکالتا ہے ایک وقت میں ایک وقت میں ایک ہی ساتھ جب وہ بگر پیچھے اتنی اچھی اور وہ کئی جگہ حالاکہ مسلم ہے لیکن چرچس میں جاتا ہے اور ان کی کانسٹرمنٹ سستہ والا جو کانسٹ کسٹ نہیں ہوتی جب آپ بلاتے ہیں ڈھولتا آشی والا بہت کسٹ نہیں ہوتا یاد رکھی تو وہ اس کو بلالیتے ہیں کہ وہ خالی اکیل آدمی پورا کام کر کے چل جاتا ہے کم پیسوں میں تو کیا وہ حال ہو گیا نہیں اس لئے کہ میوزک ہے وہ وہ اللہ کی ذکر سے آپ کو دور کر رہی ہے چاہے انسٹرمنٹ ڈکنے ہی رہے ہو تو یہ ہیلے ہے یاد رکھی ہیلے نہیں چلیں گے انٹرسٹ ہے سود ہے سود کو نام بدل دیا آپ نے مفات بینیفیٹ پروفیٹ تو یہ نہیں چلیں گے شیئر ہولڈنگ نہیں چلیں گا اگر وہ سود ہے نام بدلنے سے ہیلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی اسی طرح کوئی چیز حرام کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ چیز بھی آپ نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ چیز سیدھے اس کا ذریعہ انڈائریک ہو رہی ہو ایک الگ چیز میری کرانے کی دکانیں کوئی آکے ہاں سے سودا لے جاتا ہے کاجو بدم لے جاتا ہے کھانے پینی کے اشیاء لے جاتا ہے اور گھر جا کے اس کے ساتھ شراب پیتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں کیونکہ میری اشیاء سیدھے وجہ نہیں لیکن ہاں میں خاص طور سے بھجیے پکڑے اور کاجو بدم لے کے شراب کھانے کے بعد وہ کھڑا ہوں اب ڈائریک لیشن ہے میری بیشنے کی چیز کا شراب سے اب وہیں مددگار ہے میری وہ چیز ہے نا کہیں سے بزار سے لارہا ہوں ایک الگ چیز خاص میں نہیں کر سکتا تو جو وہ وجہ بنیں تو جو چیز حرام کے لئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عموم اعتبار سے جو چیز حرام کے لئے ہوتی ہے حرام کے لئے تیار کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں مہین مددگار ہو رہے ہیں تو اس چیز کا کرنا بھی یاد رکی حرام ہے تو حرام کا ذریعہ وعنی تمام چیزیں وہ حرام یاد رکی شریعت میں کہ جیسا کوئی چیز ذریعہ بن رہی حرام جیسا مثال کے طور پر یہی آج کل کہ جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص ان عاشق مزاج لوگوں کو سپورٹ کرنے والے وہی شاید عاشق مزاج رہیں گے اپنے زندگی کے اندر سپورٹ کرتے ہیں آپ کا وہ سپورٹ سے اگر وہ نوجوان آگے بڑھ کام کرتا ہے تو آپ بھی حرام میں ملو بس ہے ایک نوجوان ہے چاہرہ اس لڑکی سے حفیر کرے اور آپ آپ صرف گواہ بن جائیے تو آپ بھی حرام میں شامل اس لئے کہ آپ سیدھے گواہ بنیں اس مسئلے کے اندر ہے نا اور آپ صاحب نے اس حدیث کو واضح کیا کہا لانت ہو شخص پر جو انگور لگائے انگور لگانا حرام نہیں ہے انگور لگانا حرام نہیں ہے اس نیت سے انگور لگانا کی شراب کی کمپنی انگور جلی بک جائیں گا میرا کمپنیا اٹھا لیں گی حرام لانت اس پر جو انگور توڑے ایسے کھیتوں میں انگور توڑنا جہاں معلوم ہے کہ یہ پیسہ انگور شراب بننے جاتا حرام لانت ہو شخص پر جو ٹرانسپورٹیشن کرے لے جائے لانت ہو شخص پر جو جو پیسے جاتا کمپنی لانت ہو شخص پر جو اس کو بھرے بوٹلنگ کرے لانت ہو شخص پر جو اس کو سرف کرے ہوتل میں جا رہا ہے سرف کرے لانت ہو شخص پر جو اس کو پی ہے لانت ہو شخص پر جو اس کا کھاتا لکھے اس کے اندر بیٹھ سب پر لانت اس اس لئے کہ آپ بولیں کہ میں شراب پی رہا ہے میں خری اپنے ٹرک میں لے دال دے رہا لیکن آپ بھی اس میں سیدھے وجہ بن رہے اس حرام کام سمجھ رہا کسی اور کی ذریعہ کرے ہو حرام کے لئے جو چیزیں ذریعہ بن رہی ہے جس سے حرام کام کر رہ وہ ایک وقت حلال ہے یہ شریعت کی اتنی آسان یہ اتنی خصوصیت ہے یہ اتنی سہولت دی اپنے ماننے والوں کہ ہر چیز جس کو حرام قرار دیا اس کو ایک وقت جا کے حلال بھی کر دیا اب بلیں یہ جلی بتاؤ شراب کب حلال ہوتی نہیں میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں شریعت اتنی آسان ہے کہ انسانی جان کا اتنا حرمت ہے کہ آپ کی جان جان جانے کا گرندیش ہے تو شراب کی زندہ رہ سکتے ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بحالت مجبوری ہر حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے جیسے آپ ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں جانے تک کوئی سوال نہیں کوئی حل نہیں ان کے ایسے شراب 257 ڈگری تک جمتی نہیں یاد رکھی جو ہے فریزنگ ٹیمبریچر بہت لو ہوتا ہے منس 257 ڈگری جمتی ہو تب تک وہ لیکویڈ فارم میں رہتی تو ظاہر سی بات ایسی جگہ کیا مل سکتا آپ کوئی بینے کیلئے یہ مجبوری ہے اس کے لئے کوئی نہیں یا وہ جو صاحب کوئی ایسی جگہ چلے گئے جہاں سوور اور گوش ملتا ہے تین چاہر دن تو ٹھیک ہے دس پندہ دن مہینے بھر کا عمل آگیا تو اور اس کے حل نہیں یا ایسا کچھ لوگوں کے کہ آپ کو حلال کر دیتی آپ کی جان بچانے کے لئے اتنی وہ ہے تو اس طرح سے تو حرام لیکن عام حلالت میں حرام ہر جگہ حرام ہوتا خصوصی جگہ یہ حلال ہو جاتا خصوصی جگہ جیسے کہ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ کو اللہ کے رسول نے خاتون کے طرف بھیجا جس کو ایک صحابی رسول نے اس لئے نہیں کہ مغبری کرے اس لئے کہ میرے بچے بچ جائے انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ علی امید ہے کہ حملہ کریں گے مشرقین پر لہذا تم بچوں کو لے کے نکل جاؤ اس درد سے کہ میرے بچوں کو نقصان ہو لکھ دیا وہی کے ذریعہ آپ کو بتایا گیا کہ ایسا ہوا ہے علی نبی طالب کو جاؤ دیکھو علی جب علی رضی گئے اس عورت کی بچوں کہ وہ چھتھی تھی نکالو میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں پھر کہ نکالو کچھ تو کچھ بھی نہیں کہ اس کے بات جو ان کے ساتھی دو لوگ تھے کہ اس کے پورے کپڑے اکیاد اتارنا چالو کرو کہ اب تجھے میں ننگا کروں گا اس لئے کہ مجھے چاہے اس لئے کہ وہ اگر اگر اس چھوڑ دیا جاتا اس کے پردے کے وجہ سے بہت بہت بڑا لاؤ سو جاتا دشمن کو پتا چل جاتا مسلمان انہیں کیا پلاننگ ہے تو کہ اسے کپڑے اتارو باری بارے گی تو کہ کپڑے کھا اتارو اسے کپڑے کے بعد پورے بترتیب تو کہ یہ مت کرو اس کے بال بڑے گھنے تھے اس میں سے خط نکالی چھپاوا تھا بھائر نہیں دیکھا تکائیم ظاہری طور سے چیکنگ لیگے نہیں دیکھا اور ظاہر سے کوئی صحابیہ ساتھ نہیں تھے صحابہ خالی تھے تو چیک کرو اس کو عمومی حالت میں آپ کسی عورت کو چیک کر سکتے ایسا نہیں اب کیا ہوا تو شریعت نے حرام کو بھی حلال خراب دی اسی طرح جو مرد کیا کریں کھڑ رہے کے دیکھیں کسی کسی اٹھ رہی ہو دی کتہ مار لگ اس پیر دی گ گاڑی دی بڑی کیا کریں گے ہمار عورتے نہیں سڑکوں پہ عورتے کون بھاگیں آگے اس کو بچانے کے لیے کون اس کو اٹھائیں گا کون اس گاڑی کون اس لیے کہ یہ ایکسٹریم کنڈیشن اور یہاں شریعت اجازت دیتی ہے صحابیات میدان جنگ میں جو شہید لوگ ہوتے یا جو زخمی ہوتے صحابہ آگے جنگ لڑتے اور جو زخمی ہوتے ان کو پیشے کیا جاتا اور صحابیات آکے اٹھا کے لے جاتی اور صحابیات محرم بٹی تو محرم بٹی کیسے کرتی ہوں گی محرم بٹی ہاتھ لگیں گا جسم لیکن یہ ایکسٹریم کیسے یہ مجبوریاں ہیں یہاں ضرورتیں ہیں انسان نجان کے تخاظے سمجھ رہے آپ کسی ایکسی ایکسرن ہو گیا عام حالت میں کسی عورت کو آب آب مجبور ہے آپ پوچھ تہتنے نہیں بہت پردے والی نے ٹھیک نہیں ہاتھ لگانا اس کو اور بیچاری پریشان مدد کے لئے اس لئے کہ یہاں حرام حلال ہو اب اس کی مدد کرنا واجب ہے وہ بچیں گی باقی پردہ کریں گی ایکسی نکلیں گی صدمے سے آئیں گی لیکن وہ شریعت کے حدود میں جتنا ضرورت ہے اتنے ہی مدد یہ نہیں کہ باجی اٹھ گئے گھر تک چلوں کیا یہ ضرورت نہیں ہے وہ اپنے گھر والوں کو بلائیں گی گھر چلے جائیں گے خود وہ جانے ضرورت نہیں اب جو ضرورت ہے اتنا آپ نے کام کیا آپ آگے نکل جائی تھی اسی طرح نوہ جو پوئنٹ ہے مجبوری میں حرام حلال ہو جاتا ہے مجبوری میں حرام حلال جس کی تفصیلات میں نے پہلے رکھ دی مجبور ہے آپ حلال مجبوری میں اتنا ہی حرام حلال ہے جتنا ضرورت ہے جتنا ہی جتنی ضرورت ہے بس کہ اگر میں ایک گھوٹ شراب پی زندہ رہ سکتا ہوں پورا دن تو بس ایک اس سے آگے ایک نیوال حرام کا کھا کافی میرے دن گزارنے کے لئے تو ایک نیوال کھائیں یہ نہیں کہ اب تو موقع آ گیا اب تو پورا فائدہ اٹھا لیتے نہیں یہ نہیں کبھی بھی اسی لئے یاد رکھ رشوت دینے پر مجبور ہوتے میں بھی اس کا خیال ہوں کبھی مجبور ہوتا لیکن خوش کبھی نہیں ہوں اس پارے دیش دو کام ہو جائیں کرہا سیار اللہ بہت بری بات ہے یہ غلط ہے لیکن اب کیا کروں اس کے بار حل نہیں ہے دیدو دل میں برا جانے گی حرام گوا اس لڑکی کے مدد کی جو فائدہ اٹھائیے اور پھر پیچھے سرک جائیے تو یہ اصول تھے حرام اور حلال کے ہمیں چاہیے کہ ان حرام اور حلال کے اصول وں